موسیقی جیسے آپ عرب پتی ہیں لڑکی جھوپڑی میں رہتی ہے تو یہ شادی بنے گی نہیں اتنی لیکن بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے وہ لڑکی تو پھر گزارہ ہو جائے گا کیونکہ اس کے جو جو لیونگ اسٹینڈرڈ تھا اتنا کم تھا لیکن تعلیم نے اس کی تلافی کر دی یا بعض دفعہ بہت زیادہ کوئی حسینہ ہوتی ہے خوبصورت ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے یار ایسی تو مجھے بنگلے میں بھی نہیں مل رہی جیسی مجھے تو وہ خوبصورتی اس کی تلافی کر رہی ہوتی ہے یا دیندار بہت زیادہ ہوتی ہے تو دینداری اس کے اس نقصان کی تلافی کر رہی ہوتی ہے تو جب تک ایسا نہ ہو تو پھر انسان اپنے سے کم تر میں تو نکاح کرے لیکن بہت زیادہ جب کم تر میں جائے گا تو پھر وہ پھر محبت نہیں کرے گا وہ یہی سمجھے گا یار میرا اس پر احسان ہے اس کو جھوپڑی سے اٹھا ایک صاحب نے کی نا ایسے چاہتی بڑے مالدار تھے بہت ہی غریب لڑگی سے کر لی اب ہر تھوڑے دن بعد اس کو تانے دے دے گی بیچاری کو کہ تمہارے گھر میں تو یہ بھی نہیں تھا میں نے یہ دے دیا تمہارے گھر میں تو یہ بھی نہیں تھا تو اتنا بڑا ظرف آج کل لوگوں کا مارکٹ میں ہوتا نہیں ہے کہ وہ پھر تانے نہ دیں لیکن اگر چار شادیاں کرنی ہیں تو پھر آپ کو چار غریبی تلاش کرنی پڑیں گی اگر آپ زیادہ مالدار نہیں ہیں سمجھ رہے ہو پھر اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گے تو میرے بھائی میرے بیٹے محمد ابراہیم کی آنکھ آپریشن ہے دل سے دعا جی اللہ تعالیٰ کامیاب کریں مفتی صاحب جب صاحب اکرام شادی کرتے تھے انہیں سادگی سے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو نہیں کرتے تھے جبکہ آج اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں بلا جا فلا رسم نہیں کہی گئی ایسے میں سنت کے مطابق سادگی سے کیسے نکا کریں پروانہ کریں لوگوں کی صحابہ کر لیتے تھے جو مل گئے جو قریب تھے ان کو بلا لیا جو دور ہے ان کو رہنے دیا تو آپ بھی ایسے کر لیں لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ فلانے والے کو تو بلا دیا اس کو نہیں بلایا حالکہ رشتہ دونوں سے سیم ہے اب بڑے بھائی کو بلایا چھوٹے بھائی کو نہیں بلایا تو پھر تو اس کو غصہ آئے گا وہ بلکل بجا غصہ ہے تو جس کیٹیگری کے لوگوں کو بلا رہے ہیں ان میں پھر سب کو بلانا پڑتا ہے آپ کو